ماشاءاللہ سے چھیک کرو اتنے سارے مور کے بچے بھائی چھیک کرو اتنے سارے مور کے بچے بھائی کیا توائی بچا دی ہونے بھائی بھائی بhof ابھائی آب ایک یار یہ دیکھو ہائی ہائی ابھائی پوٹی کرتی پکڑتے میں ایک ملائی اسلام علیکم خواتین و حضرات کیسے ہیں آپ لوگ بھائی آپ لوگ کو یاد ہوگا ایک سال پہلے ہم لوگوں نے یہاں سے ایک مور کا جوڑا لیا تھا اور آپ لوگ کمنٹ میں سوال کر کر کے پاگل کر رہے تھے کہ ایر مور کا جوڑا کہاں گیا آج آپ کا بھائی وہ مور کا جوڑا اور اس کے سارے بچے دکھانے والا ہے اس کے اتنے سارے بچے ہو گئے کہ آپ لوگ دیکھ کے پاگل ہو جاؤ گے اب تک تو یہ مور کے بچے دکھا کے پاگل کرتا رہے گا کبھی گھہے کا بچہ کبھی گھدے کا بچہ کبھی کتے کا بچہ مشکات مجھے تیرے بچے دیکھنے ایک پیاری سی مورنی لیں اور گھٹرگوں اور بچے بچے یار اسامہ بھائی اس کا مطلب میری دوسری شادی ہو سکتی ہے دوسری کیا تیسری چوتھی ابھی تمہارا بھائی بولتے تھا بھائی اتنے پیارے ہمارے مشکات بھائی ہیں اگر کوئی شادی ویادی کرنا چاہتی ہیں خوبصورت سی لڑکی ہو تو خوبصورتی چاہیے اور مجھے لگ رہا ہے اسامہ بھائی نا مفتی تاریخ مدد صاحب سے مل کر آرہے ہیں اس لئے دوسری شادی دوسری شادی کر رہے ہیں دوسری شادی دوسری شادی کی بات نہیں ہے بات یہ ہے کہ بھائی دوگا پاکستان میں اتنے ٹالنٹی لڑکے کم ہو رہے ہیں اب آپ کی چار شادی ہوں گی ماشاءاللہ بیس بچے بچے ہوں گے ٹیلنٹ اوبرے گا بھائی ٹیلنٹ اوبرے گا مل ترقی کرے گا آپ لوگ کو مور کے بچے دکھانے سے پہلے میں آپ لوگ کو کچھ یونیک چیزیں دکھانے والا ہوں اور آپ لوگ دیکھ کے پاگل ہو جاؤ گے آپ لوگ کو یاد ہوگا یہ مولوی صاحب انہوں نے ہمیں مور کے بچے دیئے تھے ماشاءاللہ سے مولوی صاحب جو نا ان کے چہرے پہ اور رہنک آگئی میرے خاص سے انہوں نے دوسری تیسری شادی کر لیے ہیں نا نہیں نہیں یہ کی بچے مور کے بچے ماشاءاللہ آپ کے پاس میں نے رکھوائے تھے اور اتنے ہیں سارے بچے ایک سال کے اندر مطلب آپ کا اثر آگیا ان کے اندر یہاں پر جو نا ایک مرگا اور مرگیاں ایسی ہیں جو سونو بھائی کی نسل سے ہیں مطلب وہ چھوٹے کتکے لیکن ہیں بڑے او بھائی صاحب یہ چیک کرو یہ مطلب نا فل اڈل سائز کے بڑے مرگیاں لیکن ان کا سائز چھوٹا ہے یہ تو سونو بھائی کی نسل سے ہو گئے یہ بلکل سونو بھائی کی نسل ہے میں تو بولنا ہوں اس کو اندر جا کے تھوڑی شیئی مشکات بھائی لیرہ اس کے ساتھ کرو مستی کرو یہ غلط بات ہے ایک مرگاں تین مرگیاں لے کے گھوم رہا ہے مطلب جانوروں میں بھی تین دن شادیاں ہو رہی ہیں لیکن آپ کے بھائی کی صرف ایک ہوئی ہے یہ کیا بات ہوئی یہ سونو بھائی کی نسل میں سے نہیں ہے سونو بھائی کی جو موٹیشن ہے وہ ان مرگیاں سے بنائی گئی ہے ایک دفعہ میں نے اس کو انڈا دیتے میں بھی دیکھا ہے نہیں کرو آپ کا چیلنج ہے اس چھوٹے سے دربے کے اندر جانا ہے ہر جگہ اندر گھوسا دے تو تم لوگ مجھے مشکات بھائی ایک آپ ہی وہ شخص ہیں جو اندر گھوس سکتے ہیں خود تو گھوستے نہیں ہو مجھے گھوساتے ہو او بھائی صاحب او بھائی صاحب او بھائی صاحب سوچو انسان کا گھر ہے ساو چھوٹا سا نا مطلب انسان ہے اس کی بیٹھا رہے واش روم بھی یہی پارو کھانا پینہ بھی یہی پارو اب بس تم ان مرگیوں کے ساتھ زندگی گھتا رہو بہت شادی شادی بھی پڑی بھی ہے نا نکل لو چلو اب بھائی یہی پہ رہے تو بات سنو جس طرح مورو کتنے سارے بچے ہوئے نا مجھے تمہارے بھی تنے سارے بچے چاہیے اب تم بریڈنگ پہ لگ جاؤ بھائی کو یقین نہیں آرہا مطلب یہ فل سائز کے مرگیں مطلب یہ انڈے بھائی بھی دیتے ہیں بچے بچے بھی نکالتے ہیں سب کچھ کرتے ہیں سارے معاملات کرتے ہیں اور ہے اتنے چھوٹے سے یہ چیک کرو مطلب یہ چوزا لگ رہا ہے یار مرگے بھائی زرہ میرے چینل کے سبسکرائب کا بول دینا یار مشکات خان کو سبسکرائب کرو ورہ میں تم سے نراز ہو جاؤں گا اور انسٹیگرام پہ بھی فولو کر لو فٹا فٹا مطلب یہ تو مرگوں کی آبادی میں آگئے ہم لوگ مطلب یہاں پر کچھ مرگیں ہیں وہاں پر ایک کالا وہاں پر اتنا بڑا وائٹ کلر کا اور وہ پوری آباد ہی جا رہی ہیں مطلب ہم لوگ مرگوں کے اورنگی ٹاؤن میں آگئے ہیں ابھے بھائی کیسے نگلوں ابھے دروازہ ہی چھوٹا ہے ابھے میں نکالتا ہوں ابھے انہار آؤ یہ دیکھو ابھے بھائی صاحب اب میں تم لوگ کو ایک ایسی چیز دکھانے والا ہوں مطلب ایک مرگا ایک لاکھ روپے کا او بھائی صاحب ابھے مولوی صاحب کہاں سے اتنا پیسہ لے کر آرے ہو آپ کہاں چھپا کے رکھا ہے مجھے بتاؤنا درہ تاکہ میں چوری کر لوں صرف بھاس رہے ہیں ایسے بھاس رہے ہیں بھاس اس کے پیسہ کمھا رہا ہے یہ بات ہے بتائی تھوڑی جاتی ہے نظر لگ جاتی ہے بھائی ابھے اسامہ اس کیچ کے اندر ایک مرگا ہے ایک لاکھ روپے کا نہیں کرو یا اس میں ایسا کیا سونے گھنڈے دیتا ہے یار دیکھنے میں تو خاص نہیں لگ رہا لیکن یہ لوگ بتا رہا ہے اونینی پونینی کے ایک لاکھ روپے کا ان کی باتیں غدے کی لاتے ایک برابر ہے بھائی آپ کو تو بتائیں نا آپ کا بھائی ہر جگہ گھس جاتا ہے تو اس کے اندر بھی گھسے گا او بھائی صاحب او بھائی صاحب یہ مرگا بیٹھا بھائی ایک لاکھ روپے کا ارے بھائی صاحب ابھے اس کی بھی چار بیویاں ہیں ابھے یار یہ کیا بات ہوئی یار مطلب سارے جانوروں میں ایک مرد کے ساتھ چار چار بیویاں رہ رہی ہیں اور وہ بھی ایک کمرے میں یہ چیک کرو ایک مرگا ہے اور اس کے ساتھ چار بیویاں سکون سے ایک کمرے میں ہی رہ رہی ہیں یار لیکن تم نے یہ بات تو بتا دی ایک مرگا چار بیویاں رہ رہی ہیں لیکن دیکھو مرگا یہ حالت کیا ہو گئی یہ اجڑا شمل تم ہی نہیں ہے اس کی ہاں بیویوں کی پوری پوری تم ہے ساری بیویاں یہ ایک ہو گئی ہیں اور شوہر کی بجا کے رکھتی ہے تو یہ ہی حشار ہوتا ہے جن کو چار جو چادیوں کا شوق ہوتا ہے تو دیکھ لو تمہارے ہی آنے والے وقتوں میں کجھے لگ رہا سر پہ بال نہیں ہو بھائی ویسے آپس کی بات ہے مفتی تاریخ مطل صاحب ہے نا ان کے بھی آگے کے بال اور چکے ہیں آج یہ بھی تو ٹوپا لگا کے بھونڈ ہے ٹوپی ٹوپا ٹوپی ٹوپا یہ چیک کرو عورتوں کی حکومت چلے یہ مرد بچارہ بھاگا بھاگا پھر رہا ہے یہ بولنا ہے ایک لاکھ روپے کا مرگ ہے اس کو کاٹھ کے کھا لے میرا ڈریم ہے یار مطلب میں کھانے کعبہ میں جاؤں نماز پڑھ رہا ہوں اور چاروں بیویاں کھڑی ہو کر سایاں دے رہی ہوں ٹوپا ٹوپا میگم نیجال لنا کیا بھولا تو میں کپلے دھو رہا ہوں میگم نراج نہیں ہو کپلے چا رہے چار صاحب یہ کرے رہا میگم محب کر دو گلتی مسکاس بھائی کروانے پر بھائی معاف کر دو بھائی معاف کر دو کیسا انسان کا بچہ بنا تم لوگ جا رہے ہیں تم لوگ خوشحال زندگی گزارو اپنی صحیح ہے مزے کرو یار تم مجھے تم سے بہت جیلیسی ہو رہی ہے تم چار بیویاں لے کے گھوم رہے ہو اب ایک باہر نکل گئی ایک بیوی میرے خواہ سے یہ شور سے تنگ ہے ماشاللہ ماشاللہ بھائی جان فل احتمام مطلب آپ کے بھائی کو ہر چیز آج چار کیوں دکھ رہی ہے یہ ایک شور ایک بیوی دوسری بیوی تیسری بیوی چوتھی بیوی یار یہ کیا ہے یار آپ کا بھائی آپ کو اور خطرناک قسم کی مرگیاں دکھاتا ہے اور ایسی مرگیاں کے مطلب پھولی بھی یہ سونو بھائی کے سائز کی او بھائی صاحب یہ چیک کرو یار کتنی الگی قسم کی مرگیاں یہ چیک کرو مطلب بالوں کا گھچہ اور اس کے پاؤں میں بھی بال ہے او بھائی صاحب یہ تو تباہی مچا رہا ہے یہ کتنا خوبصورت ہے ماشا اللہ ماشا اللہ چمپا دے دیا اس نے تو کتنے بڑے سائز کا مرگا ہے یہ مرگا ہے مرگی ہے یہ بیچ کا مرگی ہے مرگی ہے یہ پیچھے کیا دیکھ رہے تھے آپ یہ جو مرگیاں دکھائی ہیں یہ بھی تقریباً ایک لاکھ کے قریب ہیں پوری آبادی مرگوں کی ہے یہ چیک کرو مرگوں کا لیاری یہ مرگوں کا نازمہ بات مارنے والے تھے میرے اوپر پتہ چل گیا ادھر دیکھیں ادھر دستہ رہا باغل باغل ہوئی ہے کیا اب مرگی بھی سوچ رہا ہے ان کے کیس کے اندر گھدا کیسے آگیا ماشا اللہ کتنے بڑے سائز کا یار کی والا اور یہ اس کو ہاتھ لگاتے بھی کتنا مزا آرہا ہے اس کے پاؤں میں بھی بال ہے پاؤں میں بھی بال ہے اور پچھوالے پہ بھی بال ہے یہ چیک کرو مرگی نہ انڈوں پہ بیٹھی ہوئے او بھائی صاحب صاحب میں آپ کو انڈے دکھاتا ہوں اندر سے یہ دیکھو ارے ارے چونچ نہیں مارنا مجھے چونچ نہیں مارنا او بھائی یہ چیک کرو سارے کے سارے انڈے بھائی ماشا اللہ چیک کرو اتنے سارے انڈے او بھائی صاحب یہ چیک کرو یار یار آپ لوگ بھی سوچ رہے ہوگے کیا مسکات بھائی اور مرگے مرگیاں دکھائے جا رہے ہو جو آپ دکھانے آئے تھے وہ تو آپ دکھائی نہیں رہے بھائی آپ کا بھائی اب دکھانے والا ہے آپ کو مور کے بچے ماشا اللہ سے چیک کرو اتنے سارے مور کے بچے ایسا لگ رہا ہے ہم لوگ مور کے سکول میں آگئے او بھائی صاحب یہ تو تباہی مچا دی یہ تمہارے والے پیر کے مور کے بچے ہیں اتنے پیارے پیارے کلرز میں اتنے خوبصورت لگ رہا ہے ماشا اللہ ماشا اللہ یار یار ویسے آپس کی بات ہے آپ کے بھائی نے اتنی ساری مورے ایک ساتھ آج تک نہیں دیکھیں ماشاءاللہ چیک کرو بلکل گچھے میں اور اتنے سارے ان میں کلرز ماشاءاللہ ماشاءاللہ فل گچھا بنا ہوئے ابھی میں آپ کو دکھانے والا ہوں تباہی بھائی یہ گزگا ہے مشکات بھائی جیسے کہ ان کو گزنے کا شوق ہے مشکات بھائی دیکھ کے ان کا پنجا بہت کتنا ہوگا آپ کے بھائی کو یقین نہیں آرہا چاروں طرف مورے اتنی خوبصورت خوبصورت اور یہ بڑے ہو کے نا فل بڑی والی مورے بنیں گی جو پرنی پھیلاتی ساری وہ والی مورے بنیں گی یہ چیک کرو یار چاروں طرف مورے ہی مورے ماشاءاللہ یار ویسے ایک بات مجھے سمجھ نہیں آرہی مطلب ایک سال میں اتنے سارے بچے کیسے پیدا ہو گئے یار یہ چاچا نے کیا کیا ہے یہ چاچا کا کمال ہے چاچا نے ان کو صبح شام سالا جیت دی ہے بھی میں نے آپ کو مور کے بچے دکھائے دیں اب میں دکھانے والا ہوں بڑے والے مور اس کے اندر سارے بڑے والے مور ہیں ماشاءاللہ کچھ بچے بھی ہیں لیکن بہت ہی ماشاءاللہ خوبصورت ہیں اور یہ والا سب سے پیارا ہے ماشاءاللہ یہ تو بلکل سفید پری لگ رہی ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ ان کے قریب جاؤ تباہی مچ جاتی ہے سارے کسارے نام ایسے بھاگتے ہیں جیسے ہم کوئی رشتہ لینے ہیں چاچا آپ سے بھی درتے ہیں ہی ایسی نہیں نہیں بلتن درتے ہیں نیا بندہ دیکھے درتے ہیں چاچا سے کالی مور درتے ہیں مور نہیں ہے نہیں درتے اسکات بے کہاں جا رہے ہیں مور پکڑنے بچوں کے بس کی بات نہیں ہے مور پکڑنے بھائی میں نے ایک مور تاڑا ہے مجھے وہ پکڑنا ہے اسامہ اس کو ٹارگٹ بنایا ہے میں نے چاچا یہ کتنے دکھا ہوتا یہ والا یہ ستر ہزار روپے کو مور چاچا کو پتا چل گیا یوٹیوب کی ان کا ماری چاچا لوٹ رہا ہے پکڑتے ہیں چاچا آپ تو بولنے تا اس میں بہت سارے کلرز ہیں یہ تو گرین کلر کی پورٹی کر دی ایک تو جس جانور کو بھی میں پکڑتا ہوں فوراں سے وہ پورٹی شروع کر دیتا ہے یار آپ کے بھائی کو یہ مور بہت زیادہ پسند آگیا ہے لیکن چاچا دے رہا ہے ستر ہزار روپے کا تو بھائی آپ لوگ کمنٹ میں بتائیں کہ یہ مور آپ کا بھائی خریدے یا نہیں خریدے پورے سندھ میں ایسا کوئی مور اتنا خوبصورت نہیں ملے گا تو بھائی آپ کے بھائی کے باس ہونا چاہیے کیونکہ ساری یونک چیزیں مشکات خان کے باس ہوتی ہیں موسیقی موسیقی موسیقی